گورنر کی جانب سے خیبر پختون خواہ انتخابات کی تاریخ اعلان نہ کرنے پر پیچھ آئے نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا عدالتی عظمہ میں دائر درخواست میں گورنر کے پی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے اور عہدے سے ہٹانے کی استعداہ کی گئی ہے درخواست میں گورنر کے پی غلام علی اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود خیبر پختون خواہ میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے کا معاملہ سابق سپیکر سبائی اسمبلی مشتاہ غنی کی جانب سے گورنر غلام علی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر آئین کی خلافوردی پر گورنر خیبر پختون خواہ کو عدے سے ہٹانے کی بھی استعداہ وکیل شمائل بٹ کے ذریعے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے گورنر خیبر پختون خواہ کو سوبے میں انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا گورنر خیبر پختون خواہ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے خطوط کے باوجود بھی انتخابات کی تاریخ نہیں دی عدالت عظمہ اپنے یقم مارچ کے فیصلے پر عمل درامت کا حکم دے سابق سپیکر نے درخواست میں استعداہ کی ہے کہ سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر گورنر خیبر پختون خواہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی فوری شروع کرے اور گورنر کی جانب سے تاریخ نہ دینے کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا جائے درخواست میں مزید استعداہ کی گئی ہے کہ گورنر نے عالی آئینی احدیدار ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کے حکم اور آئین کی خلاف ورزی کی عدالت گورنر کے خلاف سنگین غداری کی کاروائی شروع کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے حضر عظم شہباز شریف کی صدارت میں حکومت اتحاد کے طویل اجلاس میں کہا گیا ہے کہ جتھوں کے ذریعے ریاستی داروں کے افسر اور اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک ہے ثبوت موجود ہے قانون کے مطابق سخت ایکشن ہوگا ریاستی عملداری یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلا لیا گیا حضر عظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اور پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کا چھے گھنٹے تفیل اجلاس ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے افسروں اور اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک قرار قانون شکر ناصر کے خلاف قانون کے تحت سخت کاروائی کا اندیا اعلامیے کے مطابق اجلاس نے عدالتی احکامات پر عمل درامت کرنے والی پولس اور رینجرز پر چیمن پی ٹی آئی امران خان کے حکم پر حملوں اور تشدد کی شدید مضامت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا شرکہ کا کہنا تھا کہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے اہلکاروں پر لشکر کشی کا رویہ ہرگز آئینی قانونی جمہوری اور سیاسی نہیں عدالتی احاتوں کا محاصرہ اور پولس والوں کو راستے میں روک کر تشدد کا نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے ریاستی عملداری کو یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا اعلامیہ کے مطابق امران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک سے ترازو کے پلڑے برابر نہ ہونے کا تاثر مزید گہرا ہو رہا ہے ایک ملک میں انصاف کے دو میار قبول نہیں شرکان سابق چیف جسٹس ساکھ ابن سار اور پی ٹی آئی وکیل خواجہ تارک رحیم کی آڈیو لیگ کو تشویش ناقرار دیتے ہوئے مریم نواز کے بارے میں گفتگو کی مضامت کی گئی وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت اور آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور مشکل حالات کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے اقدامات کو سراہا وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف بیرون ملک سے چلائی جانے والی غلیظ مہم کی مضامت کی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے وزیر اعظم کی اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آخری ہاتھوں سے نمٹنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گسیڑ کر آئین شکنی کر رہے ہیں بیرون ملک محفی وطن پاکستانی فارن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں یہ زیریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پہلا رہے ہیں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آخری ہاتھوں سے نمٹیں پاکستان میں افرہ تفری فساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور شر پسندوں کے خلاف متحد ہے عمران خان نے کہا ہے کہ جڈیشل کامپلیکس میں مجھے ٹرپ کر کے قتل کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس آف پاکستان دیکھے مشکوک لوگ عدالت کے احاتے میں کیسے پہنچ گئے جیسے باہر نکلتا ہوں تو مجھے جان کا خطرہ اور مزید کیسز کر دیے جاتے ہیں جو مرضی کر لیں اب الیکشن نہیں جیت سکتے اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس تمام کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے میری سماعت کی اجازت دے وہاں نامعلوم افراد تھے شروار کمیزوں میں اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا انہوں نے جب حملہ کیا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ ٹرپ تھا یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو کسی کو وہ جانے نہیں دے رہے تھے ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ یہ درے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں الیکشن کے ریزلٹ تو واضح ہیں یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیتے نہیں سکتے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا میں جب نکلتا ہوں باہر پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اس کے بعد دوسری چیز جیسے میں باہر لکھر کے واپس آتا ہوں اور دہشتگردی کے کیس ہو جاتے ہیں تقریباً سو کیسز ہو گئے میرے اوپر مجھے صرف وہ سٹیڈی کر کے بتائیں کہ میں کیا میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشتگردی کے کیس ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی انتشار پھیلا کے اس کے اندرے انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے جسر صاحب ان کی اربوڑ ڈالر باہر پڑے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے سٹیک ہمارا ہے ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو اس کو پکڑو اس کو ماف کر دو مربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں جتنے کیسز ہمیں ایک ایک جواب دینے کے لیے تیار ہو آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں ہم سارے ثبوت کٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اس کو آج ہم بجوار ہیں تیسے اپریل کوئی الیکشن ہے تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضائی نہیں بننے دے رہے کیونکہ ہم الیکشنز چاہتے ہیں جو الیکشنز چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا وزیر خزانہ اس حقڈار نے کہا ہے کہ آئیم ایف پروگرام میں تاخیر کی وجوہات کے حوالے سے ان کے بیان کو سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا ایک بیان میں وزیر خزانہ اس حقڈار نے کہا کہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ان کا بیان مخصوص سوال کے جواب میں تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنا جوہری پروگرام تیار کرنے کا خود مختار حق حاصل ہے ایٹمی پروگرام ہمارے قومی مفادات کے مطابق ہے جس میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے آئیم ایف یا کسی دوسرے ملک نے ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کوئی شرط عائد نہیں کی آئیم ایف سے معاہدے میں تاخیر تقنیقی وجوہات کی وجہ سے ہے بجلی بلوں پر لگائے گئے سرچارجز اور ٹیکسز کے اثرات روماح سے بلوں میں شامل کی جائے گی تین سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے سارفین کے لیے سرچارجز اور ٹیکس ملا کر مارچ میں فی یونٹ بجلی کی قیمت انتالیس روپے اسی پیسے فی یونٹ تک ہوگی تین سو سے کم یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین پر بھی ٹیکسز آئیت کیے گئے ہیں ٹیکسز پی ایچل کرزے جی ایس ٹی اور فیول کاسٹ ایڈجیسمنٹ کی شمولیت روما ماں سے بجلی کے سارفین کو کرنا ہوگا بھاری بلوں کا سامنا روپے کی گراوٹ اور درامدی اندھن پر انحصار بھی بجلی کی لاغت میں اضافے کی وجہ ادھر عرصہ ذرائع نے آنے والے دنوں میں پن بجلی کی پیداوار میں کمی کی بری خبر بھی سنا دی مہنگے فیول سے بجلی بنانے کا مزید بوجھ بھی سارفین پر ڈالا جائے گا پی ایچل سرچارج کی مد میں سارفین سے تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ اضافی وصولی ہوگی تین سو یونٹ سے کم استعمال کرنے والے اور ذریعی سارفین سے تر تالیس پیسے فی یونٹ سرچارج وصول کیا جائے گا گزیشہ سال رلیف پروگرام کے تحت مئی جون اور جلائی میں مخر شدہ فیول ایجیسمنٹ کی بد میں تین روپے ستاسی پیسے فی یونٹ کی رقم بھی مارچ سے اکتوبر تک آٹھ اکساد میں سارفین سے وصول کی جائے گی بجلی بلوں پر جی ایس ٹی بھی سترہ کی بجائے اٹھارہ فیصد وصول کیا جائے گا وفاقی حکومت نے غریبوں کو بڑا رلیف دینے کا اعلان کر دیا وزیر مملکت برائے پیٹرولی مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملک کے غریب شہریوں کو پیٹرول سو روپے سستہ ملے گا بڑی گھاڑیوں والوں کو پیٹرول مہنگا ملے گا چھائے ہفتوں کے اندر اندر فیصلہ نافذ کر دیں گے وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اس ملک میں بائیس کروڑ لوگ ہیں جس میں سے اکیس کروڑ لوگ غریب ہیں غریب کا پیٹرول ہم سستہ کر دیں گے اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے اور امیر سے جو پیسے لیں گے وہ غریب کے حوالے کر دیے جائیں گے پیٹرول کی شکل میں کل آپ نے دیکھا آپ نے اخباروں میں چھاپا بھی کہ پچاس روپے کا فرق ڈالا جائے گا وزیر آزم محساب کا حکم آیا کہ اس کو سو کر دیا جائے اور اب امیر سو روپے زیادہ دے گا اور غریب سو روپے کم دے گا یہ حکم دیا گیا ہے وزیر آزم کی طرف سے پیٹرول کا فیصلہ اگلے چھے ہفتے کے اندر اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا سابق چیف جسٹس ساکب نصار اور سینئر ایڈوکیٹ اور سابق گورنر پنجاب خواجہ تارک رہیم کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے آڈیو میں خواجہ تارک رہیم نے کہا کہ اس خاتون کو اچھی طرح سے جواب دینا چاہیے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جس پر ساکب نصار نے جواب دیا کہ میں نے سوچا تھا لیکن بڑے تارٹ صاحب کا جملہ یاد آ گیا مجھ میں جرت ہے میں برداشت کر سکتا ہوں مبینہ آڈیو میں مزید کیا کہا گیا آپ بھی سنیے مبینہ کتے ہاں دے پونکے اپنے دے پھلوٹے ہیں ہمی جاتی ہے ایک جواب سکتا دیتا ہے یہ آروایت ہے دوسرا میرے چیلی ہے میرے چیلی ہے میرے چیلی ہے اللہ حدیلی شکر ہے وہ قراج ہے کہ میں بیر کر سکتا کہ میں کوئی کنشوز یہاں جاں کے ڈپیس نہیں ہونا چھوزن لوڑ پرائے گی تانسی کہہ دیں گے خانج جب کچھ مکرہ کر دیں تو سکتا دیں سابق چیف جسل ساکب نصار اور تارک رحیم کی مبینہ آڈیو لیک پر وزرعظم شہباز شریف نے رد عمل دیا کہا کہ بیٹی مریم نواز کے بارے میں گھٹیا گفتگو انتہائی قابل مزمت ہے خواتین کے بارے میں گھٹیا سوچ کی خواتین کو پرزور مزمت کرنی چاہیے اجتماعی مزمت ہی معاشرے میں یہ منفی سوچ روک سکتی ہے موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی کوئیٹا میں کئی مقامات پر نرسریاں لگ چکی ہیں جاہاں رنگ برنگ پھولوں کے علاوہ بیلوں سمیت دیگر پودے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں کوئیٹا سے عبرار احمد کی ریپورٹ موسم بہار آتے ہی کوئیٹا شہر میں جگہ جگہ پھولوں درختوں اور پودوں کی نرسریاں سج گئیں جہاں گلاب چمیلی منی پلانٹ ایرو کیریا کلمبر بیل سمیت دیگر پھلدار اور سایدر درختوں کے پودے دستیاب ہیں ان نرسریاں میں خریداری کے لیے باغمانی کا شوق رکھنے والے افراد پہنچ کر اپنی پسند کی بیل اور پودے خرید رہے ہیں نرسریوں میں کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ شہری اپنی پسند کے پودوں کی خریداری کے لیے آتے ہیں لیکن پودوں کی قیمتیں بڑھنے سے زیادہ تر افراد صرف دیکھ کر ہی واپس چلے جاتے ہیں بس ایک دو بندے لیتے دس بندے دیکھ کے چلے جاتے ہیں بہت زیادہ فرقایا ہوا ہے اس میں مگر ابھی کیا کرے پھر بھی تو غریبی کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کر بڑھ کر رہے ہیں کوئچہ شہر میں درختوں اور سبزے کی کمی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شہری اپنے گروں اور محلوں میں زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں جس سے شہر کی خوبصورتی میں بھی برار احمد دنیا نیوز کوئٹ آؤ جہلم کے تاریخی قلعہ رہتاس میں جشن بہارہ کی رنگرنگ تقریب ہوئی محفل موسیقی نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے قلعہ رہتاس میں جشن بہارہ کی منفرد تقریب کا احتمام کیا گیا بچوں اور خواتین کی شرکت نے محفل کی رونق دوبالہ کر دی قدیم دیواروں کہ درمیان اس خوبصورت تقریب نے ماضی میں سجی محفلوں کی یاد تازہ کر دی شرکہ کا کہنا تھا تاریخی مقامات پر ایسی محافل سے سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے ملتان میں جشن بہارہ کے سلسلے میں ہفتروزر انگرنگ پھولوں کی نمائش شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جس میں کیمل ڈانس جھومر اور میوزیکل پروگرام نے شہریوں کے دل جیت لیے جشن بہارہ کے رنگ اور اس کی رونقوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں زینب گردیزی کی خصوصی رپورٹ قاسم باغ میں جشن بہارہ کے سلسلے میں پھولوں کی نمائش جاری ہے جس میں سولہ مختلف رنگوں کے پچاس ہزار سے زائد گملوں کو منفرد انداز سے سجایا گیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش کا رکھ کر لیا ہے پھولوں کے نمائش میں کیمل ڈانس بھی قابل دید ہے ڈیریکٹر جرنل پی اچے کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد شہریوں کو مصبت تفریح فراہم کرنا ہے پھولوں کے نمائش میں میوزیکل پرگرام کا بھی احتمام کیا گیا ہے رنگا رنگ اور خوشبودار پھولوں نے جہاں فضاء کو اپنی مہک سے مہکا دیا ہے وہی ان کی تازگی سے شہریوں کے مرجھائے چہرے بھی کھل اٹے ہیں کیمرامین علی سلطان کے ساتھ زینب گردیزی دنیا نیوز ملتان